آج ہم سیکھیں گے ریویو ٹیب میں کچھ فنکشن ہے اس کو چیک کرتے ہیں یہاں پہ یہ ریویو ٹیب ہے اس کو کلک کریں سپیلنگ ٹرانسلیشن ورڈ کاؤنٹ اور رینگو یہ چار فنکشن جو آج ہم سیکھتے ہیں سب سے پہلے اگر ہم کچھ پہلے لکھتے ہیں جیسے ورڈ کاؤنٹ اس کے درمیان میں ہم نے سپیس نہیں دی اس کو انٹر کیا یہ اس کے نیچے ریڈ کلر کی لائن نہ کی اس کا انطلاق جہاں پہ سپیلنگ غلط ہے اس کو چیک کرنے کے دو دکھیں ایک تو یہاں پہ ہم لڑائیٹ کلک کریں تو سب سے اوپر لکھا ہوا رہا ہے کہ ورڈ کاؤنٹ کے آپ نے اس کے میان میں سپیس دینی ہے اگر ہم چاہتے ہیں کہ یہ اگنور کر دیں ہماری غلطی اگنور کو اگر یہی لفظ اس ڈاکومنٹ میں ایک سے زیادہ دفعہ آ رہا ہے تو ہم اگنور آل کر دیں گے ایڈ ٹو ڈکشنری اس کا مطلقہ نہیں دیکھا بلکہ اس کو ایکسپٹ کر لے گا دوسرا طریقہ یہ ہے کہ ریویو ٹیم میں جا کے پہلی اپشن جو آری ای بی سی سپیلنگ انگرام میں اس کو کلک کریں گے وہ ہی وینڈو اپن ہو جائے گی اور ایڈ کلر میں لکھا ہے کہ یہ مسئلہ ہے ریڈ کلر میں لکھا آ رہا ہے ورڈ کاؤنٹ ہم چاہتے ہیں اگنور ونس اگنور آل ایڈ ٹو ڈکشنری یا چینج کر دیں ہم چاہتے ہیں چینج کر دیں وہ خود ہی چینج کر کے اس نے بتا دیا میں ٹھیک ہے کلوز کرتے ہیں ٹھیک ہے اب اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ ٹرانسلیشن فرض کریں یہی ایک لفظ تھا کاؤنٹ سی او یو ایڈ کاؤنٹ اس کے ٹرانسلیٹ کرنا چاہ رہے ہیں اس کو ٹرانسلیٹ یہاں سے کلک کریں گے کہتے ہیں ٹرانسلیٹ ہول ڈاکومنٹ کرنا ہے یا سیلیکٹ ٹیکسٹ کرنا ہم ٹیکسٹ کو کلک کرتے ہیں یہاں پہ یہ خود ہی او میٹ اوڈ دو میں ٹرانسلیٹ کرتا ہے جی یہ لکھا ہوا رہا ہے گننا اور لکھا ہوا آگئے اوڈ دو میں ٹرانسلیٹ اب ہم چاہتے ہیں یہ جو اوڈ دو میں ٹرانسلیٹ ہوا یہاں پہ لکھنا چاہ رہے ہیں اس کے نیچے اپشن ہے انسلٹ یا کوپی کرنا چاہتے ہیں ہم کہتے ہیں انسلٹ وہ یہاں پہ لکھا ہوا خود ہی آگے اگلی اپشن جو ہم نے سکھنی ہے وہ ہے ورڈ کاؤنٹ ایک تو طریقہ جہاں سے ہے یہ ورڈ کاؤنٹ کی اپشن دی ہوئے ریویو ٹیم میں اس کو کلک کریں یہ لکھا پیج ایک ہے ورڈ نائن ہے کریکٹر نو سپیس 52 ہے کریکٹرز وید سپیس 55 ہے پیرا گراف سکس ہیں اور لائنس اس میں بتا رہا ہے اس کو کلوز کر دیں دوسری اپشن یہ ہے یہ نیچے سٹیٹس پار میں دیکھا ہے ورڈ اس کو ڈبل کلک کریں یہاں پہ وہی ورڈ کاؤنٹ کرکے کریکٹر کاؤنٹ کرکے پیرا گراف اور لائنس کلکلٹ کرکے ہمیں بتا رہے ٹھیک ہے اس کے علاوہ جو ہے یہ لینگوڈج ہے اس کو کلک کرتے ہیں سیٹ پروف رہے ٹھیک ہے ہم کو کس لائنگوڈج کو ایزا ڈیفارٹ جو ہے وہ رکھنا چاہ رہے وہ بھی اس کے اندر آپشن ہوگی انگلیش اور اردو ہم نے رکھی ہوئے اور یہ لکھا ہے سیٹ ایز ڈیفارٹ یہاں پہ ہم نے انگلیش یو ایس جو ہے وہ ایزا ڈیفارٹ جو ہے سیف کی ہوئے ٹھیک ہے اس کو اکے کرتے اور دوبارہ اس میں آتے ہیں اس کے دوسری لائنگوڈج پریفرنس اس میں دیکھتے ہیں کونکوں سے پریفرنس اس میں دیکھیں انگلیش ہے اور اردو اس میں پریفرنس ہم نے جو ہے دی ہوئے ٹھیک ہے آپ جو بھی یہاں پر رکھنا چاہتے ہیں وہ حق سکتے ہیں یہاں پہ ایڈیٹنگ ایڈیشنل ایڈیٹنگ لائنگوڈج اگر رکھنا چاہتے ہیں یہاں سے آپ پہ سیلیکٹ کر دیں گے ٹھیک ہے ہم 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 ہم